نمشکہ دوستو 1933 کی ہٹلر کی نازی زرمائی کی یاد 90 سال کے بعد دوبارہ نرندر موڈی جی اور امیت شاہ جی نے پورے دیش کے یوان اور چھاتروں پر دمن چکر چلا کر یاد دلا دی جس پرکار سے ہنسا کا ننگا تانڈو کل جوہرلال نیرو یونیورسٹی میں سرکاری سرکشن میں ہوا جس پرکار سے یونیورسٹی کے گیٹ کو بند کر ساری لائٹیں بند کر لڑکیوں کے ہوسٹل پر آکرمن بولا گیا موہ پر کپڑا باندھے لاتھی روڈز لیے گنڈوں کے دوارا جس پرکار سے جوہرلال نیرو یونیورسٹی کے ادھیاپکوں پر جو کیول ہنسا کو روکنا چاہتے تھے ان پر حملہ بولا گیا جس پرکار سے سابرمتی ہوسٹل کاویری ہوسٹل پیریار ہوسٹل اور آدھا درجن اور ہوسٹلز میں جا کر گنڈوں دوارا لاتھیوں لوہے کی روڈوں شیشے کی بوتلوں دوارا ایک ایک چھاتر کو پیٹا گیا ان کا سر فوڑا گیا ان کے ہاتھ اور پام توڑے گئے جس پرکار سے جس پرکار سے پروفیسر ساون شکلا پروفیسر سوچترا سین پروفیسر اطل سود پروفیسر سرجیت مزومدار اور انیہ دھیاپکوں پر حملہ بولا گیا جس پرکار سے وہاں گئے راجنیتک اور ساماجک کارے کرتاؤں پر حملہ بولا گیا جس پرکار سے ڈیڑھ سو سے ادھک سو نمبر پر دلی پولیس کو کال کرنے کے باوزود ڈلی پولیس موک درشک بنی رہی جس پرکار سے ڈلی پولیس کے سامنے وہ ایمبولنس جو اپچار کے لیے آئی تھی وہ توڑی گئی یہ یاد دلاتا ہے کہ اس دیش میں پرجات انتر اور قانون کا شاشن نہیں بچا موڈی جی امیت شاہ جی آپ اس دیش کے یوہاں اور چھاتروں سے دشمن ہی کیوں نکال رہے ہیں جب اس دیش کے یوہاں اور چھاتر فیس وردی کے لیے پورے دیش میں آندولن کرتے ہیں تو موڈی جی آپ کی سرکار ان پر لاتیاں بھانجتی ہے جب اس دیش کے چھاتر سمیدھان بچانے کے لیے سمیدھان بچاؤ ریلیاں نکالتے ہیں تو آپ کی سرکار ان پر لاتیاں بھانجتی ہے ان کو دیش دروہی کہتی ہے ان کے اوپر اتیچار کرتی ہے یہ وہی چھاتر ہیں موڈی اور شاہ جی جن کو یوہی وہی یوہاں ہیں جن کو سبج باگ دکھا کر دو کروڑ روزگار کا وائدہ دے کر آپ ستہ میں آئے تھے آج انہیں یوہاں کی آواز کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں جو یوہاں دیش کے سمیدھان پر ہونے والے حملو دیش کے پرجاتنطر پر ہونے والے حملو فیس وردی پر ہونے والے حملو سکشہ پر ہونے والے حملو وشب ویدیاللوں کی سوایتتا پر ہونے والے حملو ان کے خلاف جب وہ ویروت کرتے ہیں تو موڈی جی آپ ان کی آواز دباتے ہیں یہ سمجھ لیجئے ان کی آواز کبھی دب نہیں پائے گی ان کی یوہاں اور چھاتروں کی آواز جتنا دبائیں گے وہ اتنا بھلند ہوگی پولیس کو پولیس کو دمن کا ہتھیار بنانا بند کیجئے موڈی جی اور شاہ جی سرکار پرائیوجت آتنک وہ گنڈا گردی بند کیجئے جب اس دیش کا یوہا اور چھاتر کھڑا ہو گیا تو پھر جان لیجئے وہ سرکار اہنکاری سرکار کا سیہا سنا جو ڈول رہا ہے اس لیے وہ اتنا چار کر رہی ہے آپ ستہ میں نہیں رہے پائیں گے یاد رکھئے کہ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر رکھ ہواوں نے بدلا تو خاک آپ بھی ہوں گے یہ وہ دو لائنے ہیں جو اس دیش کے یوہا اور چھاتروں کی طرف سے ہم کہنا چاہتے ہیں جب جوہارلالی یونیورسٹی میں کل گنڈا گردی ہو رہی تھی تو پولیس موک درشک پنی بیٹھی تھی باہر گنڈے ایمبولینسز کو توڑ رہے تھے اور اندر گنڈے چھاتروں اور ادھابکوں کو پیٹ رہے تھے یہ سب جوہارلالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ان کی ایڈمنیسٹریشن کی موک سہمتی سے ہو رہا تھا جیسا کی وٹس ایپ میسیجز سے ساف اور ثابت بھی ہو گیا دلی پولیس گرہ منتری شریعہ امید شاہ کے اشارے پر اس گنڈا گردی کو انزام ہونے دے رہی تھی یہ وہی دلی پولیس ہے جس نے جامعہ ملیا بیشو ویدیالے کے لائبریری میں تو گھس کر اشرو گیس چلا دی پرنتو یہاں یونیورسٹی کے باہر کھڑی رہی تاکہ تین گھنٹے تک وہ تین سو گنڈے چھیالیس سے ادھیک چھاتروں کو کھائل کر سکیں ادھیاپکوں کو پیٹ سکیں اور سیکیورٹی سٹاف سے بدسلوکی کر سکیں ہماری یہ مانگ ہے کہ اس سارے ہنسا کے لیے یہ سرکار پرائوجت ہنسا اور آتنک ہے جو موڈی اور عمید شاہ جی دیش کے یوہاں اور چھاتروں سے کروا رہے ہیں یہ جوہر لال لہرو یونیورسٹی اور جامیہ ملیا یونیورسٹی تک سیمت نہیں یہ حصہ یو آر چھاتروں پر پورے دیش میں ہے وہ چاہے آئی آئی ٹی مدراس ہو چاہے وہ پیری آر جی کی آواج اٹھانے پر چھاتروں کو بین کرنے کی بات ہو چاہے وہ ہیدر آباد کیندریہ وشو ودیالے ہو چاہے وہ بنارس ہندو وشو ودیالے ہو چاہے وہ علہ بہد وشو ودیالے ہو چاہے وہ پنجاب وشو ودیالے ہو چاہے وہ گجرات کا وشو ودیالے ہو یہ ہنسا کا سرکار پرائوجت ہنسا اور آتنک کا تانڈو پورے دیش کے اندر موڈی جی اور عمید شاہ جی نے پھیلا رکھا ہے اور وہ چھاتروں کی آواج یواوں کی آواج دبانا چاہتے ہیں بھارتی راشتریہ کانگریس موڈی اور عمیت شاہ جی کی اور اے بی وی پی کے اور بی جے بی کے گنڈوں کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتی ہے بھارتی راشتریہ کانگریس کے پروکتہ اور ورشت پورو سانسد اور گریب کی آواز اٹھانے والے ماننی اودیت راج جی کل موقع پر تین گھنٹے تک جوہارلال نیروی یونیورسٹی میں رہے کیمپس کے باہر رہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھارتی جنتہ پارٹی اور اے بی وی پی کے گنڈوں کے اس اس تانڈب کو دیکھا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو وہاں دیکھا اپدرب فیلاتے ہوئے ایسے میں پہلے جوہارلال نیروی بشو ویدیالے میں گنڈے بھیجو تین گھنٹے تک لڑکیوں کو اور چھاتروں کو پٹواؤ ادھاپکوں کے سر پھوڑو بچوں کے ہاتھ اور پاؤں توڑو گنڈا گردی پھیلاؤ بھدی سے بھدی گالیاں دو لڑکیوں کے کمروں میں گھس جاؤ دروازے توڑو اور اس کے بعد بولو کہ ہم جانچ بٹھائیں گے امید شاہ جی آپ کی کسی جانچ پر آپ کی کسی جانچ پر دیش کے یوان اور چھاتروں کو وشواس نہیں کیونکہ پروکش دور سے اس ساری گنڈا گردی کو دیش کے گرہ منتری امید شاہ جی کی سہمتی اور سرکشن تھا یہ ہمارا سپیسیفک الزام ہے اس لیے ہماری مانگ ہے کہ جوہارلال نیروی بشو ویدیالے کی ہنسا کی نیائک جانچ ہو اور وہ بھی ڈلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے سٹنگ جت سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا جوہارلال نیروی بشو ویدیالے کی First permit gundas of ABVP and BJP to enter JNU campus and lock the gate in complicity with JNU administration and JNU vice chancellor. Permit the gundas to enter girls hostel, girls rooms and beat them up. Misbehave with them, abuse them and also break their limbs. Permit these gundas to break the heads of JNU teachers who were trying to calm things down. Permit them to vandalize all the hostels of Joharlal Nehru University including Kasturwa hostel, Periyar hostel as also the third Kaveri hostel and many others. Permit them to break down ambulances. Ensure that JNU administration remains in a coma. and Delhi police instead of acting against the goons remains complicit with the goons and then say home minister is conducting an inquiry after 12 hours. That's a white lie. Mr. Amit Shah, India's youth and students have no faith in any inquiry that you conduct for you are yourself guilty by implication on account of granting tacit support to the gundas who are attacking youth and students across universities. We demand that only a judicial inquiry by a sitting Supreme Court judge or a sitting Delhi High Court judge will bring out the truth. Mr. Amit Shah, India's youth and students have no faith in the and the جب سکشا کے گرتے ستر کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو بنارس ہندو وشو ویڈیالے سے لے کر ہیدر آباد کے اندریہ وشو ویڈیالے تک جوہر لال نہروی انیورسٹری سے لے کر جامیہ وشو ویڈیالے تک پنجاب وشو ویڈیالے سے گجرات وشو ویڈیالے تک امیت شاہ جی اور مودی جی چھاتروں کی آواج دباتے ہیں کیا یہ فاسزم نہیں اس سے بڑا فاسزم کا کیا ادھارن ہو سکتا ہے پر یہ جان لیں جس دن اس دیش کا یوہ اور چھاتر بلکل سرکار کے آگے کھڑا ہو جائے گا تو آپ ایک دن بھی سکتا میں نہیں رہ پائیں گے